ملیسس اس نے حصہ لیا جہاں اس نے پیرکلیز کی نیوی کو ڈیفیٹ کیا ملیسس اور پارمینیڈیز کی خلصفے میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں سوائے ایک نکتہ ہے کہ ایک دو نکتوں کے علاوہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں مگر ملیسس کے جو کام ہے انہی کو دیکھ کر اریسٹوٹل اور پلیٹو نے ایلیائٹک سکول کو بنیادی طور پر سمجھا ملیسس نے بھی اپنی کتاب کا عنوان زینوفینیز اور پارمینیڈیز کی طرح رکھا آن نیچر مگر اس نے شاعری کے انداز میں نہیں لکھا بلکہ اس نے پروز کے انداز میں لکھا ملیسس کی یہی تھیاری تھی کہ ریالیٹی جو ہے وہ انجینریٹیڈ ہے یعنی ہمیشہ سے ہے وہ انڈسٹرکٹیبل ہے یعنی ہمیشہ تکر رہے گی وہ انڈیویزبل ہے اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے یعنی کہ وہ ایک ہے وہ چینجلس ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی اور وہ موشنلس ہے مکمل طور پر ٹھیرا ہوتا ہے پارمینیڈیز اور ملیسس کے درمیان جو مین ڈیفرنس تھا وہ یہ تھا کہ پارمینیڈیز یہ سمجھتا تھا کہ وقت جیسی کوئی چیز نہیں ہے وقت ہے ہی جو ریالیٹی ہے جو چیز اگزیسٹ کرتی ہے وہ جو کہ ہے ایک ایور پریزنٹ میں موجود ہے یعنی کہ یہ جو لمحہ جس کے اندر ہم کھڑے ہیں یہی لمحہ پوری تاریخ میں ہمیشہ سے رہا ہے ایٹرنل ہے مگر ملیسس کا یہ خیال تھا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ وقت جو ہے وہ گزرتا ہے ایک انفینیٹ وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے وقت جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے انسٹنٹس کا بنا ہوا ہے اور یہ انسٹنٹس جو ہیں وہ انفینیٹ ہیں یہ مین ڈیفرنس تھا دونوں کی تھیوریز میں پارمینیڈیز اور ملیسس کی تھیوری میں جو دوسرا بڑا فرق تھا وہ یہ تھا کہ پارمینیڈیز یہ کہتا تھا کہ جو ریالیٹی ہے جو چیز اگزیسٹ کرتی ہے وہ لیمیٹیڈ ہے وہ ایک دائرے کی طرح ہیں جو کہ جس کی کچھ حدود ہیں ملیسس کا یہ خیال تھا کہ ایسا نہیں جو اگزیسٹنس ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اس کی قطعی طور پر کوئی حدود نہیں وہ ایک ہے مگر وہ انفینیٹ ہے اور انفینیٹلی وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے یعنی کہ یہ کائنات جو ہے اس کی کوئی حدود نہیں ملیسس اور پارمینیڈیز اس چیز پر بلکل متفق تھے کہ جو چیز ہے وہ ایک ہے اور ایک جیسی ہے اس کے اندر کوئی ملٹیپلیسٹی نہیں ہے اس میں کوئی پلوریلٹی نہیں ہے اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ایک چیز ہے ہر طرف ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کا الیمنٹ بھی نظر نہیں آتا کوئی موشن نہیں ہے کوئی چینج نہیں ہے کوئی ایک شکل سے دوسری شکل کے اندر تبدیلی نہیں ہے پھر یہ کہ the one is full یعنی کہ اس میں کسی قسم کی خلا نہیں کسی قسم کا وائڈ نہیں ہے ہر چیز جو ہے وہی ہے جو کہ ہے ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو کہ نہیں بلکہ یہ تو ناممکن بات پھر مزید یہ کہ جو چیز ہے وہ انکورپوریل ہے یعنی کہ اس کا کوئی جسم نہیں کیونکہ اس کی کوئی حدود نہیں لہٰذا اس کا کوئی جسم نہیں جسم تو یہی ہوتا ہے جو کہ حدود ہوتی کہ میرا جسم یہاں پہ ختم ہو رہا ہے یہ اس کی حد ہے تو جسم تو صرف تب ہی ڈیفائن ہوتا ہے کہ جبکہ کوئی اس کی حد ہو مگر کائنات کی میٹر کی کسی قسم پہ کوئی حدود نہیں یونیورس کی کوئی حدود نہیں مگر یہی پہ ملیسس کی بنیادی کمزوری بھی تھی کیونکہ جہاں پہ وہ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ جو چیز ہے یہ کائنات جو ہے یہ انجینریٹیڈ ہے ہمیشہ سے تھی انڈیسٹرکٹیبل ہے ہمیشہ تک رہے گی انڈیویزبل ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آسکتی چینجلس ہے اور موشنلس ہے مگر ساتھ ساتھ ملیسس یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وقت جو ہے وہ اگزسٹ کرتا ہے پارمینیڈیز تو یہ نہیں کہتا کہ وقت اگزسٹ کرتا ہے تو اگر وقت اگزسٹ کرتا ہے اگر ایک لمحے سے دوسرا لمحہ جو ہے مختلف ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک لمحے سے دوسرے لمحے میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو وہ مختلف ہے لہٰذا ملیسس نے اپنے آپ کو بڑی بری طرح سے کانٹریڈکٹ کیا جب اس نے یہ قبول کر لیا کہ ایک لمحے سے دوسرے لمحے میں کوئی فرق ہے وقت جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی کم سے کم یہ تبدیلی تو ہو رہی ہے کہ وقت جو ہے وہ پہلے سے آگے بڑھا ہے ملیسس کی جو سب سے امپورٹنٹ کانٹریبیوشن تھی سب سے اہم کانٹریبیوشن تھی وہ یہ تھی کہ الیائٹک سکول کا جو نکتہ نظر ہے اس نے اس کو پروز میں لکھا اور جو بعد میں جو فلسفہز آئے خاص طور پر پلیٹو اور اریسٹوٹل انہوں نے ملیسس کو پڑھ کے الیائٹک سکول کے بنیادی فلسفے کو بنیادی نکتہ نظر کو پارمینیڈیز کے نکتہ نظر کو ملیسس کو پڑھ کے سمجھا ملیسس کی جو ملیسس کنگ ڈیکنیڈیز کے بaugمین pain